تلنگانا کرکٹ ایسوسیشن کی جانب سے لیگز کے مخابلوں کے لیے بودھن کا گراؤنڈ انیس ایف کو منتخب کیا گیا اس موقع پر منسپل وائز چیئرمن جناب سوہل صاحب نے اپنا بیان دیتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تلنگانا کرکٹ ایسوسیشن کی جانب سے نظام بات کے تمام گراؤنڈز کا جائزہ لینے کے بعد بودھن کا گراؤن انیس ایف کو انتخاب کرنے پر انہوں نے تلنگانا کرکٹ ایسوسیشن کا شکریہ آدھا کیا اور مزید انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات بھی کہی ہے کہ بودھن ایم ایلے جنب شاکیل آمیر صاحب کی کابشوں کا نتیجہ ہے کہ آج انیس ایف کا گراؤن پر نظام بات ڈسٹک میں اپنی مثالی حیثیت رکھتا ہے اور جنب سوہل صاحب نے نظام بات بلخصوص بودھن کے نوجوانوں سے پرزو ریپل کی ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسپورٹس کی دنیا میں اپنا نام روشن کر سکتے ہیں اور سوہل صاحب نے تلنگانا کرکٹ ایسوسیشن کے نمائندے جناب نعیم صاحب کو اس بات کا تیقن دیا ہے کہ تلنگانا کرکٹ ایسوسیشن کو جو بھی مسائل پیش آئیں گے اس کی فوراں یکسوئی کی جائے گی برحال بودھن ایمیلے جناب شکیل آمیر صاحب اور وائس چیئرمن جناب سوہل صاحب نے جو مثالی خدمات بودھن میں انجام دی ہیں ہلا جواب ہے اور بودھن کی عوام بھی قابل ستائش ہے جو انہوں نے اپنا قیمتی ووڈ اپنے بہترین ایمیلے جناب شکیل آمیر صاحب کو دے کر منتخب کیا تو آئیے دیکھتے ہیں اس بیان کے تفصیلات میں آج ہمارے بودھن کے عوام کو سپیشلی یوٹ کو فیمیلے صاحب کے طرف سے شکیل آمیر صاحب کے طرف سے اور ہمارے تمام کانسلرز ہمارے لیڈر ساتھی جتنے ہیں ان سب کے طرف سے جو ہے سو بودھن کے یوٹ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو ہے سو آج بودھن کے اندر دلنگانا کرکٹ اسوسییشن کے نمائندے نائیم صاحب یہاں پر موجود ہے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر سیلیکشن شل رہے ہیں یہاں پر بہت ہی بڑا جو ہے سو لیگ ٹورنمنٹ ہونے والا ہے تو اس کے سیلیکشن کے آسطے نظام بات سے نائیم صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور جو ہے سو یہ ایک ٹائپ کا ہمارے بودھن کی یوٹ کی آسطے انکریجمنٹ ہے میں تلنگانا کرکٹ اسوسییشن کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بودھن کو اور خاص طور سے یہ نسف گراؤن کو چھنے ہیں اس لیگس کو رکھنے کے لیے میں تہے دل سے ہمارے طرف سے ہمارے ایم میلے صاحب کے طرف سے ہمارے چیر پرسن پدما میڈم کے طرف سے پدما شرطریٹی صاحب میڈم کے طرف سے میرے طرف سے میرے تمام کاؤنسلر طرف سے جو ہے سو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہمارے نائیم صاحب جو تلنگانا کرکٹ اسوسییشن کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں سیلیکشن کے آسطے میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو جو بھی چیز یوٹ کے واسطے گراؤن کے واسطے ڈیولپمنٹ کے واسطے یہ لیگس اچھے چلنے کے واسطے جو بھی چیزوں کی ضرورت پڑیں گی یا کوئی بھی سہولتوں کی ضرورت پڑیں گی تو ہمارے جانب سے ہم ہنڈرڈ پرسنڈ ان کو سپورٹ کریں گے اور ہمارے طرف سے ہر چیز ان کو جو ہے سو پروائٹ کی جائیں گی ان کو جو بھی ضرورت رہیں گی ہم ان کے ساتھ آری رات کو ہے ہم بودن کے یوٹ کے ساتھ کہیں اور تمام نظام آباد ڈسٹک سے ہمارے یوٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑچڑ کا حصے لیجئے سپورٹس زندگی کا بہت اہم حصہ ہے اور اس لیکس کو یہاں پر جو ہونے والے سب ملکے آپ لہاں محنت کر کے کھیلیے اس کو کامیاب کریے اور پھر اور ایک بار تلنگانا ٹکٹ اسوسیشن سے ہمیں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بار بار یہاں پہ آئیے بودن کے اندر بار بار یہ گراؤنڈ میں جوہے سو ٹارنیمنٹس رکھیے ہم آپ کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے اور بلکہ یہ لیگ ہی نہیں ہمیشہ آپ یہاں پر لیگز رکھئے ہم اس گراؤنڈ کو بہت اچھا جوہے سو ڈیولپ کرنے والے ہیں ہمارے ایم میلے ساپ کا بہت بڑا اس کے اندر تاؤن ہے ہمارے کاؤنسلس کا اس کے اندر بہت بڑا سپورٹ ہے ہمارے چیئرمن ساپ کا اس کے اندر بہت بڑا سپورٹ ہے میں یہاں پر آنے سے پہلے جوہے سو کیونکہ انہوں ہیدراباد گے ہوئے ہیں یہاں پر اویلیبل نہیں ہے ان سے میری فون پر بات ہوئی ابھی چیئرمن میڈم سے بھی بات ہوئی ہمارے شرط ساپ سے بھی بات ہوئی ہم بولا ایسا ایسا ٹارنمنٹ ہے تو لنا ابھی میسیج دو بول کے بولے کہ جو جو کام جوہے سو ڈیولپمنٹ کے ہے رگ جوہے سو جل سے جل ہم لوگ کرائیں گے اور بہت ہی بہت اچھا اس گراؤن کو ڈیولپ کریں گے اب آنے سے پہلے میں ایمیلے ساپ سے بھی بات کرائیں یہاں پر ایمیلے ساپ بولے کہ جوہے سونا یہاں پر جو بھی چیز کی ضرورت پڑیں گی یوٹ کو سپورٹس کے لیے یوٹ کے لیے چیز فرہام کریں گے اور جتنا چاہے اس کے آستے فنڈز لگانے کی ضرورت پڑے اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت پڑے ہم بڑابر کریں گے اور ہم جوہے سو یوٹ کو اس کے نرے انکریج کریں گے اور ایک بار میں بہت 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 ہمارے بودن کے یوٹ کو اور ہمارے تیلنگانہ کرکٹ اسوسییشن کو میرے طرف سے جوہے سو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سب کو جوہے سو یوٹ جو بھی کھیلنے آئے ان کو بھی جوہے سونا اوڑلک بولتا ہوں آپ لوگ کھیلیے اور ہماری جہاں پر بھی ضرورت پڑے نیم سب ہمارے کو بتائیے ہم آدھی رات کو آپ کو سپورٹ کرتا ہوں Thank you very much